عوام آ رہی ہے اس کی عوام آ رہی ہے تمہاری سیتا کے بوبز کے اندر ہیولنگ گسا کے تیل لگا کے ایسے اس کی بوبیز اور ٹیٹیز کو میں مروڑ رہا ہوں سیتا کی بوبیز کے اندر اوائل کوکونٹ اوائل لگا کے سیتا کی بوبیز میں کوکونٹ اوائل لگا کے اس کو میں جناب مسل رہا ہوں ہیولنگ کے ساتھ اور یہ انجوائی کر رہا ہے حاصل ہے خوتی کا بچہ سن تیری اسی کی تیسی تو یہ وہ لوگ ہیں اچھا بیسے یار ساہل اگمڈ لوگوں سے تو بات ہوتی رہی تھی یہ بتا کتنے کوپ ایسے کمار ہیں اسلام کے خلاف بھونکنے سے اور بتا مجھے یہ بابت اچھا اگمڈ اچھا اب اب یہ آجو آجو سارے ایک ہی بار آجو تمہاری ایسی کی کیسی تم لوگوں کو تو چوہوں کی طرح اور کوکریو جس کی طرح میں سپریہ کرتا ہوا مسل رہا ہوں یہ زبردست ہو گیا اب یسو کی کتی کو یسو کی کتی کو اب کب نکال رہا ہے ساہل میری بات سن ساہل تیرا نمبر تو میرے پاس آگیا تجھے تو میں ہر پروگرام کے اندر کال کروں گا اس کے لیے تو ریڈی ہو جا اور دوسرا مجھے یہ بتا دوسرا مجھے یہ بتا یسو کی کتی کا نمبر درہ مجھے دینے کوئی ڈسکورٹ سے ڈسکورٹ پر ہے اس کی بھی منجیت خوکتا ہوں میں اسی طرح لائب کے اندر اس میں دمخم ہے ابھی بھی تیرے پاس موقع تھا موقع تھا دو پنڈیشنز رکھی ہیں جب ایٹ کرنا چاہتا ہے تیری جنتہ دیکھ رہی ہے میرے لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک کے سامنے آرہا ہے میں نے تجھے لائب کال کیا تیرے میں تنا تپڑ نہیں تھا اب تیرے پاس دو پنڈیشنز موجود ہیں نمبر ون اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے مافی مانگ تو میں تجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے اوپر بات کرتا ہوں دوسری چیز یہ ہے اگر تُو نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا تو پھر تجھے بھگبت گیتہ ورسز قرآن کے اوپر بات کرنی ہوگی کیونکہ تیری پوسٹ ہے بچے تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے اکل نہیں ہے خنزیر کی اولاد کہ جب تُو نے پوسٹ لگائی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے میں اگر پوسٹ لگاؤں گا میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا میں اگر کوئی پوسٹ لگاؤں گا تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا میں اگر کوئی چیلنج کروں گا تو اس کے اوپر سٹانڈ لوں گا اس سٹانس کو ڈیفینڈ کروں گا تم لوگوں کے پاس اتنی تپڑ اتنی اوقات نہیں ہیں اس سے دو چیزیں پتا چلتی ہیں نمبر ون تم لوگوں نے کبھی بھگبت گیتہ پڑی نہیں ہے تم لوگوں کو سناتن دھرم کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز پوری ہوگی کہ تم لوگوں نے سناتنیوں کے پیسوں کے اوپر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے ان کی جیبوں کو کترنے کے لیے ان سے سوپر چیٹ اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اور ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف پر بھاوت کرنے کے لیے اور انفلوینس کرنے کے لیے اور ٹریجر کرنے کے لیے تم لوگوں نے اس طرح کی پوسٹ بنائی ہے یہاں سے تم لوگوں کی اوقات کا پتہ چلتا ہے اوے اوے بشہرم آدمی بشہرم آدمی تم لوگ پوسٹ لگاتے اس کے اوپر بھی ڈیفنس نہیں کر سکتے ابھی تیرے پاس ہے دو کنڈیشنز پھر دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ تیری پبلک کو بھی میسیج جائے اور یہاں جو آڈینس بیٹھ ہی ہے ان کو بھی کلیر کٹ میسیج جائے کس بھی کلیر دو کنڈیشنز نمبر ون اس پوسٹ کو ڈلیٹ کرو سوری کرو کہ تم لوگوں نے یہ پوسٹ بغیر کسی نولیج کے لگائی پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر پر بات ہوگی بات سمجھائی سمپل بات ہے سمپل بات ہے سمپل بات یہ پول کروں گا ڈھنکے کی چوڑ تُس سے کتنی بارت آیا تیرے ساتھ دو ٹاپک میرے ڈیسائیڈ ہوئے تھے تجھے یاد ہو کہ نا یاد ہو ای میل کے اوپر تُو نے کہا تھا دو ٹاپک اس وقت بات ہوئی تھی سن لے درہا سن لے سن لے اگر سننے کے موڈ میں ہے سننے کے موڈ میں ہے پبلک کو پتا چلنے دے تُو نے مجھے ای میل کی تھی ای میل کی تھی جب سب سے پہلے سب سے پہلے تُو نے ایک بار کمنٹ کیا تھا اور تُو نے کہا تھا میں کونسپٹ آف گارڈ کونسپٹ آف اللہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں تُو نے ایک بار کمنٹ میں کہا تھا میں نے کہا مجھے اگری ہے اس کے بعد ای میل کے اوپر بات ہوئی تو نے کہا concept of Allah concept of Allah کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیا Allah سچا خدا ہے یا نہیں ہے میں نے کہا agree صرف تین چیزیں میرے ساتھ decide کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم topic کو title کو precisely discuss کر لیں گے دوسرا ہم یہ ہے کہ conditions tag کر لیں گے تیسرا ہم epistemologicalی چیزوں کو set کر لیں گے تاکہ debate کو academic بنیا جا سکے یہ تین چیزیں رکھی تھی اس debate کے اندر بھی email بھی موجود ہے تو نے اپنی screen پر میری وہ email دکھائی تھی comments کے اندر تیرے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تُو نے one sided debate شروع کر دیا ہے آوازِ حق کا نام لگا کر لوگوں سے super chatیں کٹھی کرتا رہا تو وہاں بیٹھ کے نہ تُو نے کوئی شرط رکھی نہ تُو نے میرے ساتھ times and conditions tag کی نہ تُو نے time tag کیا نہ تُو نے یہ چیز tag کی اب مجھے بلا رہا ہے مثال کے طور پر اب دیکھ تُو کتنا ویسے بیکار آدمی ہیں تُو مجھے بلا رہا ہے تُو مجھے بلا رہا ہے کہ live آجاؤ live آجاؤ تاکہ تُو کیا کر سکے تُو مجھے سکیٹ سے اتار سکے تُو میرا مائک نیود کر سکے میرے جگہ پر بول سکے topic سے ڈیریل کر سکے اس لیے میں کہہ رہا ہوں debate کرنی ہے تو صرف ایک موقع ہے ایک موقع ہے number one ہم discuss کریں گے terms and conditions کو discuss کریں گے یہ ایک طریقہ جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ طریقہ نہیں اور تم لوگ جانور قسم کے لوگو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو دیکھا ہوئے ہیں ہندو طبا کو خوش کرنے والے کتے کے پلو پیسے کے نام کے اوپر اسلام کے خلاف خبیص کے بچے صبح شام تم جھوٹ بکتے ہو تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی ماروں پرام کھا کھا کر سورو پھٹ گئے ہو پل گئے ہو رکشت بنے پڑے ہوئے ہو تم لوگوں سے کس قسم کا منعہ کیوں امید کروں مجھے بتاؤ تو صحیح اور تم لوگوں سے کیوں میں اس لیقے سے بات کروں میں کس طریقے سے بات کروں صرف یہ دو طریقے ہیں صرف یہ دو طریقے صرف دو طریقے call کاٹ دی call کاٹ دی میں نے تو mute نہیں کیا میں نے تو mute نہیں کیا تُو نے call کاٹ دیا پھر call کیوں کاٹ رہا ہے دوبارہ کر رہا ہوں call تجھے ایسی کی تیسی تھی یل درہ اس نے مجھے کہا تھا صاحل نے first time جب میرے چینل کے نیچے کمنٹ کیے تھا ہماری extreme چل رہی تھی ایمان یونین کے کسی چینل کی اس نے نیچے کمنٹس کیے اور کمنٹس کر کے کہنے لگا کہ میں آمیر حق سے concept of اللہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں concept of اللہ کیا اللہ سچا خدا ہے یا نہیں میں نے کہا منظور ہے صرف live terms and conditions تیع کر لو اس نے مجھے mail بھیجی اور mail بھیجنے کے بعد اپنی ساری شرطیں ایڈ کی اتنا time ہوگا یہ topic ہوگا تجھے mute نہیں کیا جائے گا فران نہیں کیا جائے گا آجا تیرے باپ کا تیرے باپ کا شہر ہے تیرے باپ کا social media ہے برابری کی سطح پر بات ہوگی برابری کی ایسی کی تیسی ہم ہیں حاکم اللہ کے حکم سے مومن ہے حاکم اس دنیا کا تمہاری ایسی کی تیسی تم جب پوچھ کے چلیں گے call کارٹ رہا ہے جو پڑی گا call اٹھا تیری ایسی جتا ایسی call اٹھا call اٹھا call کارٹ رہا ہے call اٹھا جلدی گا اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا انسان یا سچا نبی ثابت کر دو چیلنج قبول ہے قبول ہے چیلنج call کارٹ رہا ہے پہلے تو میں سمجھا لوں پھر تھوڑی دیر میں call کرتا ہوں اسے سنو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے اوپر بات کرنی ہے قبول ہے ہم کرشنا کے بھکت نہیں ہیں ہم رام کے بھکت نہیں ہیں کہ جنہوں نے پڑھانا ہو ہم مسلمان ہیں مسلمان اللہ کے حکم سے تیری ایسی کی تیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم اس ثابت نن کر دوں تو مجھے آواز حق نہ کہنا اور لوجیکل اصولوں کے اوپر نیچرل اصولوں کے اوپر قرآن کا دعویٰ نہیں نیچرل اصولوں پر لوجیکل اصولوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم ثابتہ کروں تو میرا نام بدل دینا میرا نام بدل دینا call کر رہا ہوں اٹھا call پہ رہی ہے دو ٹاپکس صرف ایک شرط ہے نا تجھے سناتن دھرم کا پتہ نا تجھے یوٹیوب کا پتہ نا تجھے ای میل کرنے کا پتہ نا تجھے پھم نیل کا پتہ نا تجھے گفتگو کا پتہ خوتی کے بچے نہ تو جھے دلائل کا پتہ نہ اسٹا دلال کا پتہ نہ استمباد کا پتہ نہ مضلول کا پتہ نہ دلیل کا پتہ نہ قرآن و سنہ کا پتہ نہ حصول منادرہ کا پتہ خوتی کا بچہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے باق باقییا 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 سناتنی بھی اندھے نہ انہوں نے کبھی سنسکریٹ پڑی نہ سناتن دھرم پڑا نہ سناتن شاکتر پڑے نہ کبھی مندر گئے نہ کبھی بھگوان کو پوجا نہ دیوی دیوتاوں کے ارت کا پتا نہ شاستروں کے ارت کا پتا نہ کبھی زندگی کے اندر سیریس کسی چیز کو لیا خوتی کے بچوں ان میں چیمپین بانے کے سوپر چیٹے اکٹھی کر کے ہمارے سر پر تانڈف کرنے کے لیے آ جاتو ہمارے بندہ کان کو پر ریپٹا جھوپڑی کے آتا جاتا تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے اور جناب زناتریوں کے اندر جن کو اپنے دھرم کا نہیں پتا اچھا وہ ریجے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ساحل نا یہ کچھ کچھیا وہ بسم اللہ کے اوپر آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا کہتا جی یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نماز کے اندر اونسی پڑھنی ہے یا ہلکی اس میں اولو کا پتھا صحیح کہہ رہا تھا اور یسو کی کتھی نے چھپ کرا رہا یسو کی کتھی کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ ساحل بلکل بات ٹھیک کر رہا تھا جو ہے بھائے برت مسلم ہے پھر کال کاٹ دی ہے کال کاٹ دی ہے تیری بھا گا دوبارہ سے شروع کر کے تیری بھا کال کرتا ہو دو ٹاپکس اتنے بیرے سامنے رکھے دم ہے دونوں پہ بات کرنے کے لئے تیار ہوں کمیونٹی پوزٹ ڈیلیٹ کر تو بھی کرے گا سچ والا بھی کرے گا اوکسچ والا بھی کرے گا تو بھی پوزٹ ڈیلیٹ کرے گا پھر تو اس کے بعد پوزٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد سوری کی پوزٹ لگائے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی اس کے بعد جا کے بات ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے اوپر یہ چیز ہے دوبارہ چل کال کر رہا ہوں دوبارہ کال کر رہا ہوں سوری ایک منٹ ایک چیز کر دیتے ہیں تم لوگوں کو کہا تھا اگلی باری ساحل کی ہے تم لوگوں نے لگتا ہے سٹینڈ بائر تم لوگوں نے تیاری نہیں کی تھی تمہیں پتا نہیں تھا ان کو لگتا تھا جب میں بزاگ کر رہا ہوں ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی تم لوگوں کی بات کرتے ہیں اچھا جی موڈریٹرز جو ہیں ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہوں ان کو ذرا کھڑے لان لگائیں کیڑے مو کورڈوں کو اس کو میں دوبارہ کال کر رہا ہوں دو ٹاپکس میں سے سیتا کے ٹی ٹی ٹیز این گوڈیز ایسی ناتری سن کے چیڑ رہے ہیں تمہاری اسی کی تیسی نیشنل ٹی وی تہ پر تمہارے کندوں پر سوار ہوکے تمہارے کندوں پر سوار ہوکے سناتنیوں کو سناوں گا پورے سناتن دھنم کو سناوں گا تمہارے کندوں پر سوار کال گاٹ دی مرچے لگی ہیں مرچے پتہ ہے کہ آپ کیوں کاٹ رہے ہیں پتہ ہے اس کے سناتنی جا کر کہہ رہے ہیں تیری آواز نہیں آ رہی آواز آوازیں حق کی آ رہی ہیں اور یہ آوازیں حق ہے نا بھئی تیری آواز نہیں نکلتی میں کیا کروں ویڈس اپ میوٹ ہو سکتا ہے بھئی نہیں ہو سکتا میں کیسے میوٹ کروں گا اسے یہ آوازیں حق ہے بھئی یہ تو گونچتی ہے اس کا تو اپنی تھڑھلی ہے اس کا تو اپنا ایک ڈبڈبا ہے اس کے اندر تو اپنا ایک خمار و جلال ہے یہ آوازیں حق ہے صداعتنیوں کی ماں مر گئی ہے تمہاری ایسی کی دہسی ہوئے اب میری آواز پہنچ لیا ادھر تک اس کا مضا آیا ہے سیٹسفیکشن آہ سیٹسفیکشن آواز کا مضا آیا ہے ان کی آواز ذرا سلو موڈ لگائیں موڈریٹر ذرا ہن جی چلیں میں ادھر سے لگاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ایک منٹ کا لگا ہوگا ہے بس صحیح ہے سلو موڈ لگا ہوگا ہے بس ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے تھے کہتا ہے میں تیری آواز تو سنوا رہا ہوں میری آواز نہیں آ رہی تیرے پاس میں کیسے سن ماؤں تیری آواز نکلی نہیں رہی آواز ہے ہی میری ادھر پہنچی ہے سیتہ کے بھوبیز اینٹی ٹیز گوگلی موگلی جھگلی آس کا ذکر جاہل کے چینل سے سنے اینٹی ٹھک گئی اسلاموفوپس کی دوبارہ کر رہا ہوں گا دوبارہ آن این ایڈر کال لگتا ہے کسی ہندو کی کال آگئی ہے آئے اب سمجھ آئی ان کو میں نے پہلے بولا تھا ان کو میں نے پہلے بولا تھا تم لوگ سناتن دھرم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو شترو ہو سماج کے یہ راکشت ہیں سناتن دھرم ایسے لوگوں کو راکشت کہتا ہے یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے دو سال پہلے میں نے پروگرامز کیا ہوا ہیں دو سال پہلے ہاں دو سال پہلے اور میں نے بتایا تھا یہ لوگ سناتن دھرم کے شترو ہیں بات کیا ہو رہی تھی بدبد گیتہ ورسز قرآن پتہ ٹاپک کیوں شروع ہوا آپ کے سامنے پوسٹ ہے سکرین پہ دیکھو یار میری بات سنو سناتنی اس وقت سن رہے ہیں تو دماغ کھول کے سنو اگر تم لوگوں کے دماغ اور آنکھیں سیتا کے بوبیز میں سٹک نہیں ہیں سناتنیوں تو پلیز اس کو دیکھو اور تمہاری زبان اگر سیتا کی اس کے اندر نہیں پھسی ہوئی تو پھر اس زبان سے اوپر جو لکھا ہے اس کو پڑو یہ سکرین پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑو مومن پلیز آنسر یہ لکھا ہوا ہے گیتہ ورسز قرآن یہ ہی لکھا ہوا ہے نا اب جب میں کہہ رہا ہوں آؤ آ کر ڈیبیٹ کرو اس پوسٹ کو صد کرو اس کا ڈیفینس کرو اس پر سٹینڈ لو یہ میرے شیو لنگ پر سٹینڈ لینا شروع ہو گئے ہیں الٹا مو کر کے بھئی ایسے تو بات نہیں بڑے گی نا سر ایسے بات بنے گی نہیں اور آوازے حق انسرڈ کے اوپر تو بلکل بھی نہیں بنے گی کیونکہ یہاں تو انجے یہاں تو پھر کامتیاں تھے گیر چھٹا سیڈ بیلٹ کھول دیتی ہے ایر بیگ میں آپے کٹ دیتے نے تو پورے سناتن دھرم نو فرنٹ سیڈ سے با دیتا ہے تو پچھو تکا بھی لا دیتا ہے ان نبڑو آج تو تیسرے اپیسوڈ ہے تیسرے اپیسوڈ گیارہ اپیسوڈ ابھی باقی ہیں اور آج والے اپیسوڈ تو شروع ہی نہیں کیا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا سناتنیوں اور چوپو مٹھے نے مٹھے نے چوپو چوپو اور بات ہو نہیں تھی صرف اور صرف گیتہ اور قرآن کے اوپر بات ہو نہیں تھی گیتہ اور قرآن کے اوپر اتنا تپڑ نہیں تھا کہ اس کمیونٹی پوسٹ کو ڈیفنڈ کر جاتے میں شد سنیاسی تیاغی برمہ چاری ہوں انہوں نے جان بھوچ کے مجھے ٹاپک سے ڈیریل کیا اور ڈیریل کر کے سیتہ کے سنوں کے اندر اس رہت سے کے اندر مجھے پسانے کی کوشش کی یہاں راوان کے رت ضائب ہو چکے تھے راوان کی لنکہ اس موری کے اندر کھو گئی تھی اس موری کے اندر مجھے پسانا چاہتے تھے نہ بابا نہ میں راوان نہیں نہ 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 وہ پورنا راوان تھا میں نہیں ہوں دوبارہ کال کر رہا ہوں چائے پانی کا وقفہ ختم ہو گیا لمیاں پاہل ہوئے نا نو جی کال اٹھا تیری ایسی کی تیسی اسلام آفوپ کی بدماشی کرتے ہیں اندرستان میں رہتے ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں تیری ایسی کی تیسی کال اٹھا یہ پڑی گے دو ٹاپکس آہ کال اٹھائی ایس زبردست ہو گیا دو ٹاپکس دو ٹاپکس یہ آواز نکالا بھی کرنا تیری آواز ہی نہیں آتی میں کیا کروں سپیپ سپیٹ فیٹ مئر ہی میں بول رہا ہوں تیری آواز کی دے کیسے لوگ کروں میں ووٹس اپ کے اوپر کیسے تیری آواز آواز نیوٹ کر سکتا ہوں سپیکر پہ ان سے پوچ ان سے پوچ آواز آرہی ہے کہ نہیں آرہی پوچ میں خموش ہوتا ہوں خموش ہوتا ہوں فیتو بول چیک کرو بولو آرہی ہے چیک کرو مائک کے پاس لے کے جانا تھا مائک کے پاس ہوں تو میری stream میں آگے چیک کر تیری آواز تو جیسی بات کر رہا ہے جب سے ویسے کی ویسی ہے تو بھئی میں اگر بولتا ہوں میرے frequently بولتا ہوں تیری آواز بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے تمہیں پتا نہیں ہے کال جب لاؤٹ سکر پہ ہوتی آواز ٹوٹتی ہے مجھے کیا پتا تم لوگوں کے پاس پیسے ہیں بھئی میں سوپر چیٹ نہیں لیتا میرے پاس اچھا سسٹم نہیں ہے تو اور کیا کروں سیدھی بات ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی سوپر چیٹ تو لیتے ہو یار میں کب سے شروع سے تیرے سے اٹھے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اتنا سنٹی اتنا سنٹی ہو گیا جی کھچ والے کو کھچ والا کیوں کہا دیا اتنا سنٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا بابا بھائی ساکھی پہ جا رہا ہے او یار خدا میں بھائی ساکھی پہ گئے ہوں میں بھائی ساکھی پہ گئے ہوں سن ذرا نہیں میری بات سن ابھی چلے گا بہت اچھے جو تُو نے بولا ہے اس کا جواب تو لے لے چلیں گے کیوں نہیں چلیں گے بلکل بلکل بولیں گے بلکل تفلی سے بات کریں گے اس لئے تو کال کی ہے میں نے ہی تو کی ہے ایک میرے روٹ میں ساں بھائی ساکھ ہو جاؤ گا یہاں پہ میں میری سکیر میں کائمت لگا رہا ہے بلکل 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 چی کیا صرف ایک شرط لگا لیتے ہیں زبردست زبردست ایک شرط لگا لے سن لے ہاں گھبرا میرا گھنٹا رہا ہے گھبرا رہا ہے آواز تیری نہیں نکل رہی گھبرا میں رہا ہوں بہت اچھے آہ پوری گنیاں دکھے گی آہ میرا احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو سناتنی لوگ مجھے سن رہے ہیں ساحل کے ٹینل کے اوپر اگر وہ اسلاموفوٹس نہیں ہیں اور اسلام کی غستاخی میں خوش نہیں ہوتے تو میں آپ سب سے دل سے شما چاہتا ہوں ہم لوگ ان کی وجہ سے پرووک ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے دیوی دیوتاؤں کی برائی کریں تو سب سے پہلے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی ایسا سناتنی بیٹھا ہے جو اسلام کے بارے میں نفرت یا مسلمانوں کے پرتی کو کرود نہیں رکھتا میں دل سے شما چاہتا ہوں اور اگر کوئی اسلاموفوپ بیٹھا ہے تمہاری ایسی کی تیسی اس کو سننا پڑے گا جب تک تم لوگ غستاخی کرو گے اس کو سننا پڑے گا یاد رکھو ہم تب تک نہیں رکھیں گے جب تک تم نے اپنی زبانوں کو لگام نہ دی اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے جو اسلام پر جھوڑ بانتے ہیں پوائنٹ نمبر ون گوسری چیز یہ ہے سب لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں میرے چینل پر آ کر پوسٹ سکرین پر میں دکھا رہا ہوں یا اگر میرے چینل پر آنے سے دل گھبراتا ہے تو ساہل کے ہی چینل پر جا کر کمیونٹی پوسٹ میں تین افتے پہلے کی کمیونٹی پوسٹ میں جائیں وہاں لکھا ہے مومن پلیز آنسر بغوت گیتہ ورسز قرآن میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے سوری بولے اور کہے کہ میں نے یہ غلط بات کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں بہت شکریہ اچھا یاد رکھنا ہے کسی قسم کی بلاسفہ میسائل نہیں کرنی ہے کیونکہ میں نے بھی نہیں کی تو انہیں نوٹ کیا میں خموش رہا ہوں سلیکے سے بات کیا ٹھیک ہے میں سنہا رہا ہوں میں بولنا ابھی میرا ٹائمر لگا اور میری آواز صاحب تیری چینل پہ بھی آ رہی ہو پبلک کو پوچھ لو ان کو بھیج کے پوچھ لو میں نے تو ادھر ہی کیا ہوا ہے یاد ادھر ہی تھا تو رونا بند کرنا بات کر رو تو رہا ہے تیرے شکویں نہیں ختم ہو رہے میری آواز نہیں نکل رہی تیری یہ نہیں نکل رہی تو مو کھولنا گوشت کھایا کر گوشت کیا ہوگا ہے اسلام چھوڑ کے گوشت کھانا چھوڑ دیا گوشت کھانا چھوڑ دیا کیا گوشت کھایا کر تو پھر تو پھر ایک منٹ میں بات کرنا چھوڑ پنتی چھوڑ بات کر چل 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 بات تیری اور میری چل رہی تھی اب تُو اتنا سنٹی ہو گیا تُو ویور لوگ سے معافی مانگ رہا ہے نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے اور دوسرا جب میری میں نے تکو بولا کہ میری چینل پہ آ تو بولا میں نہیں آتا میں نے بولا کہ ٹھیک ہے تل یہی فون پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں رسول اللہ کے کیریکٹر پہ ہم بات کریں گے رسول کو رسول مت ثابت کر نبی مت ثابت کر صرف ایک اچھا انسان ثابت کر دے رسول اللہ کو میں مسلمان بن جاؤں گا تُو نے کہا کہ بھائی چلو فون پہ سٹارٹ ہو جاتے میں نے جب ایک 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 ایکزامپل سٹارٹ کیا تو تُو پھڑ گیا تُو گالیاں دینے لگا تُو کبھی سری کشنا کو گالی دے رہا ہے تُو کبھی رامجی کو گالی دے رہا ہے تُو کبھی سیٹا جی کو گالی دے رہا ہے بھائی جب میں ہندو ہو ہی نہیں تو یہ سینکس ہی نہیں باتا کہ تُو میری سے جو ہے یہ مطالبہ کرے کہ تُم مجھ سے بھائی جیتا پہ بات کرو تُم مجھ سے بائی بل پہ بات کرو یہ کرو رسول کے کیریکٹر پہ بات کرنا اور ابھی سٹارٹ کرنا دیکھ نیوک تیرے دیکھ نیوک میرے یہ دیکھ لے گی رسول کا کیریکٹر اچھا ہے نہیں اچھا ہے اگر اچھا رہے گا ایکسپ کر لے گی میرا ٹائم کتم ہو بول بول ٹو پریر تینکیو سب سے پہلے تو یہ ہے میں نے مافی یا شما ان لوگوں سے مانگی ہے جو لوگ انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کسی قسم کی نفرت کرود اور بلاسفیمی یا انسلٹ نہیں کرتے تو بلکل ان لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں اس میں کوئی لجا کی اور کوئی چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے پوائنٹ نمبر ون دوسرا ساتھ میں نے یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ جو اسلاموفوبز ہیں ان کی پونگی بجتی رہے گی اللہ کے حکم سے اسی طریقے سے جس زبان میں وہ بات کریں گے اسی زبان میں تھپیڑے پڑیں گے دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے تم نے کہا جی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا میں کون سا ہندو ہوں میں کون سا سناتن ہوں تو یہ پوست کس نے لگائی ہے مومن پلیز آنسر کس نے لکھا ہے آج مومن آنسر کر رہا ہے بھگوت گیتہ ورسز قرآن کی پوست لگی ہے تمہارے چینل کے اوپر اسی کو تو ٹاپک بنا کر میں لے کر چل رہا ہوں پبلک دیکھ رہی ہے سکرین کے اوپر اب اپنی پوست سے بھاگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے سناتریوں کو خوش کرنے کے لیے سوپر چیٹ اور پیسہ ہی کٹھا کرنے کے لیے یہ پوست لگائی تھی ورنہ اگر تُ واقعی جنمن ہوتا اور تیرا تُو سپورٹ کرتا ہوتا بھگوت گیتہ کو تو تُو بھگوت گیتہ قرآن کو سپورٹ کرتا جی شکل جارے بھائی کتنے روتا ہے آجا 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 بھائی لوگ آپ لوگوں نے پھر سے دیکھا کہ اس کی ایک تو اکل پتہ نہیں ہے یہ سارے مسلمان دنہ کی اپنگوتے میں سٹارٹنگ سے بھولتے آیا ہوں اور یہ بھی ایک ویسی نمون ہے آپ سوچیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان ہندووں سے میں محفی مانتا ہوں جو اسلام ہیٹ نہیں کرتے اسلام کے بارے میں نہیں بہتے لیکن ان ہندووں کے لئے میں بول رہا ہوں اگر ایک انسان اگر تیری ماں ہے اور اس کے دو بچے ایک بچہ خراب ہے دوسرا بچہ خراب نہیں ہے تو جو بچہ خراب ہے تو اس کو گالی دے اس کو دے اس کی ماں کو نہیں دے گا تو کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ اچھے بچے کی بھی ماں ہے لیکن تم لوگوں کے اندر لوجک نام کی چیز کہاں سے آئے گی دماغی اپنگو تم لوگوں کو اسلام نے تمہارا بیڑا گرد کر دیا ہے تمہاری سوچ ختم کر دی ہے ابے بھگوات گیتہ چھوڑ بائیبل چھوڑ شری کشنا چھوڑ شی رام گی چھوڑ میں ایکس مسلم ہوں کہتا جی کہ یار وہ نہ آپ ان سناتنیوں سے کیوں ماں فی مانگ رہے ہو سارے تو ایک ہی ہیں تو پھر ان کے چھپنے پیچھے بند کر اور وہ جو تمہارے پیچھے چھپتے ہیں وہ چھپنا بند کر دیں جب جب وہ تمہارے پیچھے چھپیں گے اور جب جب تم ان لوگوں کے پیسوں پر پلو گے اور جب جب تم لوگ کل کے بلبوتے کے اوپر اسلام کے خلاف زبان خلاف استعمال کرو گے اور وہ لاسلہ میں کرو گے پھر ان کو بھی سننی پڑے گی یاد رکھ جب ہمارے دیشوں میں سلاب آتا ہے تو وہ وہ اونچے گھر نہیں دیکھتا وہ مضبوط گاڑیاں نہیں دیکھتا وہ مضبوط چیزیں نہیں دیکھتا وہ سب جگہ بناتا ہے تو وہ آگیا ہے اب ہگتو اب وہ سناتنی بھی رگڑے جائیں گے جن سناتنیوں نے سکتے کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ان ایکس مسلم کو جا کر اڈیاں پھانکتے رہے تھے ان لوگوں کے آگے جن لوگوں کا کام اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ جھوٹ بول کر ایسے کمانا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو سپورٹ کرتے رہے دانسنگ کار کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کی باری آگے گی ایک چیز اب اچھا غلطی غلطی ختم ہو گیا اچھا غلطی ختم ہو گیا اچھا اچھا نہیں نہیں میں ٹرسٹ کر رہا ہوں دیکھ لے دیکھ لے میں ٹرسٹ کر رہا ہوں میں اصل میں اصل میں میں ٹرسٹ بڑھا کر تو نا دماغی اپنگ بولتا ہے میں نے دماغی اپنگ بار بار بول رہا ہے میں نے تیرے میں نے دماغی اپنگ بول رہا ہے میں نے تیرے غلط ختم میں ڈال دیا ہے جی امیت پھر سے لگاؤ Thank you میں لگاؤں اس کو سب سے پیسے کا ابھی اس کے پہلے والی ٹرم میں میں نے اس کے پیسے کی بات پر ریپلائی نہیں کیا اس کے باوجود بھی یہ والی ٹرم میں اس بات سے نہیں ہے کہ ہم رسول اپنا اسلام کی پول رہے ہیں اسلام کی حقیقت بتا رہے ہیں رسول اللہ کے کیریکٹر بتا رہے ہیں ان کو اس سے زیادہ چل نہیں ہے ان کو اس بات سے زیادہ چل ہے کہ جو نون مومین ہیں جس میں ساناتنی بھی موجود ہے ایٹیز بھی موجود ہے سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کو سب سے زیادہ چل کیا ہے کہ ساناتنی لوگ پیسہ کیوں تیرے بھائی ساناتنی اپنے چیپ سے دے رہے تیرے وہ کیا تکلیف ہو رہی تیرے وہ کیا تکلیف ہو رہی اور تیرے وہ پتہ ہے تو نے جو آج کال کیا آج میں جو ہے اتنے سٹیم سے جو لوگ سپر چیک نہیں بھیج رہے تھے امیر ہو گیا تمہچا اس نے یہ جملہ اس لیے بولا ہے اس نے یہ جملہ جو بولا ہے نا یہ جملہ بولا ہے اس لیے بولا ہے تاکہ ساناتنیوں کو اسلام اور مسلمان یہی تو مرکتا ہے اسی چیز سے تو ساناتنی کو جگا رہے ہیں کہ اس نے تم لوگوں کو اتنا مرک بنایا ہوئے ہیں لوگوں نے کہ مسلمان کی نفرت میں ابھی تو اسلام پہ بات بھی نہیں ہوئی ابھی جتنے لوگ سپر چیٹ دے رہے ہیں صرف آوازیں حق کی نفرت کے اندر دے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس نے ہماری دیوی دیوتاؤں کی یوں پونگی پبلک کے سامنے بجا کے رکھی ہے کہ انڈیا کو نیشنل تھریٹ کہہ کے بین کرنا پڑ گیا اس کے چینل کو نیشنل تھریٹ کہہ کے نیشنل تھریٹ اتنا بڑا جناب کو مونسٹر آ گیا ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا یہ وہ شخص تھا دوستو جو کمنٹ سیکشن میں آ کر کہتا تھا میں آمیر حق کے ساتھ ڈیپیٹ کرنا چاہتا ہوں پوسٹ سامنے لگی ہے سامنے اس پوسٹ کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا پوسٹ لگا دی کہتا میں سناتنی تھوڑی نہ ہوں تو کیوں لگائی ابھی بھی بول رہا ہوں ابھی بھی بول رہا ہوں اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دے بیٹ شروع کرتے ہیں بولا پڑتا ہے نا ہر بار کیونکہ مجھے ٹائم نظر نہیں میں تو تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں میں تو تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں اچھا ٹیک ہے میں اسے دھوکے باز ہی نہیں کرتا ہوں میرا ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں یہ نہیں بولے گا پھر سے سٹارٹ کر رہا ہوں نائے پھر سے سٹارٹ کرنا